پاکستان میں ہندو سماج کے زبردستی دھرمان ترڑ اور اتپیرن کے ویروض میں سندھی سماج کے لوگوں نے جھولی لان مندیر کے پاس سے پاکستان کے پردھان منتری کا پرتکاتمک پتلا پھوکا اور پاکستان ویروضی نارے لگائے جس کا نیتریف سندھی سماج کے نیتا جیون سنگھ مادوانی نے کیا اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جیون سنگھ مادوانی نے کہا پاکستان میں جسٹا کی من شرمنایاں گھٹنایاں ہو رہی ہے وہ پاکستان ہمارے پرکھوں کی دھرتی وہ بھگوان جھولے لال کی دھرتی وہ سندھ ندھی وہ ہیمو کانانی کا بلیدان وہ موہن جوڑوڑ کے کھندر ہم لوگ کیسے بھولیں گے آج اکھند بھارت کا ایک حصہ پاکستان ہمارا چھوٹا بھوڑا ہونا چاہیے لیکن ان کے نشانے پر ان کے ملہوں کے نشانے پر ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں رہا کرتی ہے میں پاکستان اور راشنگ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر پاکستان میں 20 سال کا نوجوان 30 سال کا بزرگ 50 سال کا بزرگ اسلام دھنکیوں نہیں شکر کر رہا ہے پاکستان کی کوئی مدد نہیں ہو چاہیے پاکستان جس طرح بازوٹ کے ڈھیر پر کھڑا ہے آج نہیں کل وہ خود اپنے آپ کو بھشم ہو جائے گا لیکن یہاں کے ہماری بیدیش منتری ششمہ سوراج نے پہلی بار پاکستان میں جس طرح ہندو اور فرنکوں کا بچیوں کے ساتھ دھرگھٹا ہو رہی ہے پہلی بار ہست چیپ کر کے پورے فشکی میڈیا کی طرح دھیانہ خصد کر رہے ہیں میں دھرن موڈی اور ششمہ سوراج کو دھنواد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ جب بھی ہمارے پاکستان کی اکھنڈ بھارت کے حصے میں جب بھی ہندو بچیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹائیں گھٹیں گی اس طرح ہست چیپ کر کے اس طرح کا ایکشن لے کر ہمارے سندھی بھایوگ کیوں